بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے تو 14 اگرس بہت بہت مبارک ہو یہ 14 اگرس ایک دن رات پہلے کا کلپ تھا لوگ بہت زیادہ انجوائی کر رہے تھے سمجھے 14 اگرس سٹارٹ ہو گی تھی آفٹر 12 اگرس کی یہ کلپ تھی تو یہاں بہت بیارے لگ رہے تھا ہر طرف 14 اگرس بہت اچھے سے منا رہے تھے لوگ اور پھر یہ سیکنڈ ڈے کا کلپ تھا مجھے کچھ گروس فری شاپنگ کرنے جانا تھا تو میں باپسی کے وقت جب بادل دیکھیں بادل اپنے خوبصورت لگ رہے تھے تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں یہ کلپ باپس آکے مجھے بہت زیادہ بھوک لگی تھی ناشتہ میں کے بغیر گئی تھی تو یہاں چینی ختم ہو گئی تھی تو میں چینی ریفل کر رہی تھی اور اپنی ناشتے کی تیاری کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ میں سمیٹ رہی تھی جو جو چیزیں میں گروس فری میں لے کر آئی تھی تو یہ ساری گروس فری تھی جو میں لے کر آئی تھی اور اسے میں ساتھ ساتھ ہی سمیٹ رہی تھی جاؤں گی تو ناشتے میں جو ہے وہ میں اپنے دیے بنا رہی تھی نگٹس اور یہ کروسن کے ساتھ اور یہاں پہنا میں فیڈر لے کر آئیتی آریان کے لئے پورکا اور ویسے تو میں ایونس یوز کرتی ہوں لیکن ایونس وہ اتنا زیادہ مہنگا ہو گیا کہ میں نے سوچا چلو یہ ٹرائے کر کے دیکھتی تو یہ میں ایک ہی فیڈر لے کر آئیتی اگر یہ اچھا ہوا تو پھر میں اور لے آؤں گی اس کے علاوہ یہاں میں مینیو کے ڈیک کر آئی تھی کچھ نگٹس اور برگر پیٹی تو اس کے ساتھ جو ہے نا بڑا اچھا وہ لگاوا تھا کہ ایک کے ساتھ جو ہے وہ ہارٹ شوٹ اور ایک کے ساتھ چھوٹا نگٹس کا جو ہے وہ پاکٹ فری ملا تھا بس اس کے بعد میں ناشتے کی تیاری کرتی ہیں ہاں میں تھوڑے سے نگٹس ٹرائے کروں گی چائے میری بن گئی ہے بس تھوڑی سی اس کو بعد میں گرم کر لوں گی اور دودھ بھی ساتھ ساتھ بوائلڈ ہو رہا ہے ناشتے کے بعد جو ہے وہ میں باقی کی سفائی کر لوں گی اور آج جو ہے نا 14 اوگست کا دن تھا تو میرا پلان تھا بہن کے ساتھ اور بھائیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ پارک جانے کا پھر وہ کینسل ہو گئے تھا اور پھر دوبارہ سے اچانک سے پھر بن گیا کیونکہ نا بارش بار بار ہو رہی تھی تو پارک میں بارش کے ٹائم جانا مطلب بہت کیچر ہوتا ہے مطلب بہت کیچر ہوتا ہے بڑھے گر رہے ہیں وید دیکھنے اپنے پڑiße acceleration ہر طرف status خوش جو ہے اور جو ہے وہ مطلب جھنڈے لے کے گھوم رہے تھے اور آزادی کے سانگز چل رہے تھے مطلب اتنا اچھا لگ رہے تھا نا ہر کچھ کہ مجھے تو بہت ہی زیادہ مزایا تھا اس دن باہر نکل کے ویسے میں عمومن زیادہ اس طرح کے دنوں میں باہر نکلنا پسند نہیں کرتی کیونکہ جو ہے وہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے پر جب میں یہاں آئی نا تو مجھے بہت ہی زیادہ مزایا اور ہم جو ہے زمزمہ پارک آئے تھے یہاں پر بچے اتنا انجوائی کر رہے تھے سکیٹنگ کر رہے تھے فٹبال کھیل رہے تھے یہاں پر ابھی نیا نا لوگوں نے سٹارٹ کیا ہے کہ جو ہے وہ سکیٹ سکھاتے ہیں بچوں کو فٹبال سکھاتے ہیں بچوں کو اور ایک اور بھی چیز سکھاتے ہیں وہ کیا تھا ہاں ٹینس تو اگر بچوں کو یہ چیزیں سکھانی ہو تو آپ لوگ یہاں زمزمہ پارک میں ان کا ایڈمیشن کروا سکتے ہو اور جو ہے بارش کی وجہ سے اتنی گرینری تھی نا مطلب ساری دھول مٹی سب ہٹ چکی تھی اور ہر چیز اتنی ساف نظر آرہی تھی کہ بہت انجوائی کیا ہم لوگوں نے اور بادل بھی بنے ہوئے تھے تو کیا ہو رہا تھا کہ بارش ہو رہی تھی بس صرف ڈریزلنگ ہو رہی تھی تھوڑی تھوڑی بوندے پانی ہوتی تھی پھر رک جاتی تھی پھر تھوڑی تھوڑی بوندے پانی ہوتی تھی پھر رک جاتی تھی تو بہت انجوائی کیا ہم لوگوں نے اور چوہی ہم بچوں نے بہت انجوائی کیا کیونکہ جھولے وغیرہ سب تھے ساتھ میں سٹالز لگے ہوئے تھے بہت ساری چیزوں کے اور اس زمزمہ پارک کو اور زیادہ خوبصورت کر کے بنا دیا ہے موسم بہت خوبصورت تھا بادل بہت پیارے بنے ہوئے تھے اور بچے بہت انجوائی کر رہے تھے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا تھا ہلکی ہلکی بوندے بانی سے سارا جو ہے وہ گار کے اپر پانی پانی تھا اب یہاں سے جو ہے وہ پلان بنا تھا کہ بچوں کو فرائز کھانے تھے تو سوچو چلے انہیں فرائز کھلاتے ہیں جہاں سے ہم لوگ کھاتے ہیں زمزمہ میں پر ہوا کیا کہ جب وہاں پہنچے نا تو جو ہے وہ بند تھا اور بچوں کو صرف وہیں کی فرائز کھانے تھے کیونکہ وہاں کی فرائز بہت مزید کی ہوتی ہے واکیز کی بلکل ساتھ ہی وہ فرائز ملتی ہے اگر آپ لوگ کبھی واکیز زمزمہ میں جائیں تو اس کی بلکل ساتھ ہی سٹال لگا ہوتا ہے بہت ہی مزید کی فرائز وہاں پہ بنتے ہیں تو پھر بچے بڑے ڈیسارڈ ہو گئے تو میں نے کہا چلو اب سب میرے گھر چلو ہم وہاں انجوائی کریں گے تو سب اگری بھی ہو گئے اور پھر سب جو ہے وہ میرے گھر گئے تو پہنچتے ہی جو ہے یہ ریڈی میٹ پینکک کا باکس میری بہن کے بیٹے نے دیکھا اسے پینکک بہت پسندے ہیں تو اس نے کہا خالا ماما بس مجھے نا آپ نے یہ پینکیک بنا کر دینا تو میں اس کے لئے پینکیک بنا رہتی تو پینکیک کا جو باکس ہوتا ہے مطلب جو ریڈی میٹ پینکیک ہوتا ہے وہ بہت آسان ہوتا ہے اس میں صرف میں نے ایک کپ پینکیک میں میں نے ایک انڈا تین چمچ شگر اور ہاف کپ جو ہے وہ ملک دالا تھا شگر میری جو شگر ہے ہم لوگ جو شگر یوز کرتے ہیں وہ بہت ہلکی ہے تو آپ لوگ اپنے اکارڈنگ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے اس میں ڈالیے گا ساتھ ساتھ میں نے برگر بنز بھی مانگوا لیے تھے تو سوچا برگر بھی بنا لیتے ہیں پر وہ مجھے ملے نہیں صرف ایک ہی پیکٹ ملا تو میں نے سوچا اس کے علاوہ کچھ اور بھی بناتے ہیں بس یہاں پر یہ پینکیک بنانے تھے لیکن میری بہن نے بتایا کہ نہیں وہ لوگ بہت پتلے پتلے کھاتے ہیں تو کریپس کی طرح میں نے پینکیک بنانا تو موٹے موٹے ہوتے ہیں تو یہاں میں نے کریپس بنایا تھے ویسے چینی پینکیکس میں نہیں ڈالتی پر میری بہن کے بچے جو ہے نا اسی کے اندر چینی ایڈ کر کے کھا تھے تو میں اسے یہی کہہ رہی تھی پھر پینکیک کیوں پھر کریپس کیوں نہیں پر خیر ان کو پھر یہی پسند آیا اسی طرح سے بنایا جیسے انہیں پسند تھا اور ساتھ میں بلکل پلین برگرز بنایا تھے کیونکہ فیکٹ پچے جو ہے نا وہ یہ سب چیزیں سپائیسی اور بہت زیادہ جو ہے وہ ویجیٹیبلز نہیں کھاتے تو ان کے لیے صرف اور صرف جو ہے وہ میں نے کیچپ اور مایو کے ساتھ بنایا تھا اور ایک برگر جو ہے وہ میں نے الگ کر کے بنایا تھا اس مایو ڈالا تھا ایک سائٹ پہ مایو ڈالا تھا اور ایک سائٹ پہ جو ہے نا وہ کیچپ ایڈ کیا تھا اور جو دوسرا بنا رہی تھی نا اس میں ایک طرف میں نے کیچپ ڈالا تھا اور ایک طرف جو ہے وہ میں نے تھاؤزن آئیلنز کا جو ساؤس ہے نا وہ ڈالا تھا اور یہ بہت مزکا تھا تو یہ میں نے ایک اس لیے بنایا تھا کہ اگر کوئی بڑا کھانا چاہے تو اس کے لیے تھوڑا سا فلیور چینج ہو جائے تھوڑا سا ٹیکسٹر چینج ہو جائے ویجیٹیبلز اس میں بھی نہیں ڈالی تھی کیونکہ کوئی بچہ ویجیٹیبل نہیں کھاتا اور شاید بڑے بھی صرف لڑکیاں کھاتی ہیں باقی اور کوئی بھی نہیں کھاتا اور دوسرا میں نے سوچا کہ ریپ بنا لیتی ہوں ریپ میں بھی ویجیٹیبلز نہیں ڈالی تھی تو یہاں پر میں نے ہوت شوٹس جو ہیں وہ فرائے کر لیے تھے اور یہ ٹوٹیلہ بڑے چھوٹی 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 تھی بس ہی انہیں تین بنایا تھے ہوت شوٹ رکھ دیا تھا تھازون آئیلنڈ کا سوس لگایا تھا اس کے علاوہ اس میں چیز ڈال دی تھی چیز آپ کی چوئیس کے حساب سے کوئی بھی ڈال دیں یہاں یہ موزریلا تھی اس کے بعد اس کو سیک دیں گے اور بس یہ ریڈی ہے میں نے اس کو بیچ میں سے کٹ کر دیا تھا اور یہ ہمارا دستخان کچھ کرسنس، گریپس اور رول ملتے ہیں نیکس فیڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا